دو فائنلی فرنس سب سے پہلے بات کریں سندیپ اور پنکی فرار دوستو سب سے پہلے بات کریں سندیپ اور پنکی فرار دیکھنے کو ملیں گے ارجن کپور اور پرینیدی چوپڑا دیباکر بنیر جی نے دوستو اور اس فلم کی جو وائر اپ نے ریلیز ڈیٹر کیے گئے 19 مارس 2021 دوستو فلم تھیٹر میں دیکھنے کو ملے گی دوستو وہ بھی ورلڈ وائڈ دی جی ہیں دوستو اور سیکنڈ نمبر کی جو فلم ہے وہ ہے بنتی اور ببلی ٹو جس میں ہمیں شیف علی خان رانی مکھر جی سیدان چطرویتی دیکھنے کو ملیں گے دوستو اور اس فلم کو ڈائریکشن دیئے ونون ویش شرمانے جی ہیں دوستو اور وائر اپ نے اس فلم کی جو ریلیز ڈیٹر رکھی ہے وہ رکھی گئے 23 مارس 2021 دوستو 23 مارس 2021 کو ہمیں یہ فلم تھیٹر میں دیکھنے کو ملیں گے دوستو اور اس کے بعد میں آتی ہے مچ اوٹیڈ فلم شمسیرہ نمبر 3 پر جی ہیں دوستو جن میں ہمیں رنویر کپور وانی کپور اور سنجدت دیکھنے کو ملیں گے جی ہیں دوستو یہ ایک ملٹی سٹار فلم ہو جی ہیں دوستو اور اس فلم کو ڈائریکشن دیئے کلرن مہترانی جی ہیں دوستو وائر اپ نے اس فلم کے جو ریلیز ڈائٹر کی گئے وہ رکھی گئے پچیس دون دو جار اکیز جی ہیں دوستو پچیس دون دو جار اکیز کو یہ فلم ہمیں تھیٹر کو دیکھنے کو ملے گی جی ہیں دوستو اور اسی کے بعد میں نمبر 4 پر رہے جیش بھائی جوڑ دار جس میں کہ ہمیں رنویر شنگ اور شلانی پانڈے اور بومنی رانی دیکھنے کو ملے گی جی ہیں دوستو اور اور اس فلم کے ریلیز ڈائٹر کی گئے آفٹر دے ویکنڈ آف انڈیپینڈنس ڈیک کیونکہ دوستو 13 آگس 2021 کو جہاں پر پسپاری اور اس فلم کی ریلیز ڈائٹر کی گئے 27 آگس 2021 جیان دوستو جیس بھائی جوڑ دار میں 27 آگس 2021 کو سینیما گروہ میں دیکھنے کو ملے گی وہ بھی ورلڈ وائیڈ کے طور پر جیان دوستو اور جہاں پر نمبر پانچ پر ہے میگا اسٹار اکشہ کمار کی اور انڈیا جیس مچ اویٹیٹ فلم پرتوی راج جیان دوستو جو پرتوی راج کے بائیو گریپے پر آدھاریت ہے جیان دوستو اور اس کی پہلے ریلیز ڈائٹر کی گئی تھی دیوالی 2020 لیکن دوستو کوئیڈ 19 کے قرار اس فلم کی جو ریلیز ڈائٹ پوسپون کر دی گئی اور جیان دوستو ایک سال کے انترال کے بعد ہمیں یہ فلم تھیئٹر میں دیکھنے کو ملے گی جیان دوستو جہاں پر پرتوی راج میں ہمیں اکشہ کمار دیکھنے کو ملے گی اور مانیشو چلر جو اس فلم میں ڈیبیو کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی سنجیدہ تور سونو سو دیکھنے کو ملے گی جیان دوستو اور اس فلم کو ڈائریکشن دی ہے ڈوکٹر چندر پرکاش دیوے دی جیان دوستو جہاں پر یہ سبھی ایک ملٹی سٹارر فلم اور انڈیا جو مچ ایوٹیٹ فلم ہے جیان دوستو اور بات کرے جہاں پر پرتوی راج کی جیان دوستو تو پرتوی راج آرہی ہے دیوالی دوزار اکیس پر جیان دوستو تو اس سے پہلے اکشہ کمار کی جو ناؤں سے ہوئی تھی وہ تھی رکشہ بندن جو کی دیوالی دوزار اکیس پر آنیواتا ہے لیکن دوستو رکشہ بندن پوسپون ہوگی اور اس کے موقع پر آرہی ہے پرتوی راج آرہی ہے دوستو ابھی سبھی فلموں کی جو لسٹ ہے وہ بگڑنے والے کیوں کی دوستو دیوالی پر آرہی ہے پرتوی راج آرہی ہے دوستو اور یہ سبھی پانچو پانچو بگ فلم ہے اور ایک بگ وزٹ کی فلم ہے اس کے ساتھ اور دوستو وائر اپ نے اس فلم کی افیشل انونسمنٹ کر دی گیا جیان دوستو اور اب جیسے انڈیا میں ہنڈیٹ پرشنٹ اوکیپنس کے ساتھ تھیٹر بھی کھل چکے ہیں اور جہاں تک اور سیز اور انڈیا میں لگوست سبھی تھیٹر اوپن ہو چکے تو ان کو دیکھتے ہوئے وائر اپ نے ان کی افیشل انونسمنٹ کر دی گیا جیان دوستو سب سے پہلے ہمیں جو تھیٹر میں فلم دیکھنے کو ملے گی وہ گے سندیپ اور پنکی فراری گونی سمار دو جار اکیس کو جیان دوستو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہمیں وائر اپ کے ایک بگ فلم میں تھیٹر میں دیکھنے کو ملے گی وہ بھی ارجون کپور کی جیان دوستو اور کے بعد میں دھماکہ دھماکہ اور دوستو اصلی دھماکہ تو بھی باقی وائر اپ فیفٹی انونسمنٹ جیان دوستو وہ کب ہوتا ہے وہ ابھی کسی کو نہیں پتا لیکن دوستو جو یہ پانچ انونسمنٹ بہت ہی شاندر ہے کیونکہ دوستو انڈین فلم انڈریسٹی کے ڈسٹوگیٹ کو بہت سائیتہ ملے گی کیونکہ دوستو ایک سال سے تھیٹر بند ہے اور وہیں کرجے کے اندر دوستو تو اسے تھیٹر والے اوپن ہوں گے اور اسے کے ساتھ فلمیں آئے گے اور اسے کے ساتھ درسنگ فلمیں کو دیکھنے کے جائیں گے دوستو تو ایک اچھی قبر کہہ سکتے ہیں آج کے لیے بہت ہی بگ قبر کہہ سکتے ہیں جہاں دوستو اور سب سے بڑے پرتوی راج کی اوپیسیل آنونسمنٹ ہوگی ہے اور اس کے ساتھ ہی سمچے راجیس بھائی جوڑ دا جہاں دوستو تو آپ ہمیں ضرور بتائے کہ آپ کس فلم کا انتظار اور دوستو آپ کس اس اسٹارکاشٹ کو بڑے پردے پر دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائے جہاں دوستو اور اپنی فیوریٹ فلم بھی ضرور بتائے اور ایسے ویڈیو کے لئے آپ دوستو اپنے چینل فلمی پرتم کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور زیادہ زیادہ کمنٹ کیجئے جہاں دوستو کیونکہ دوستو کمنٹ کے مادے میں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس فلم کے لئے ایکسائٹیڈ ہے جہاں دوستو اور انانونسمنٹ کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں